میٹرک کے زمنی امتحانات کے نتائش کا اعلان کر دیا گیا 36,791 طلبہ نے امتحان دیا 14,664 طلبہ پاس ہوئے کامیابی کا تناسب 49 فیصد سے زیادہ رہا ریزر لاہور بورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا میو ہسپتال کے باہر غیر ریجیسٹر عدویات کی فروغ کا انکشاف ہو گیا ڈرگ کنٹرول ونگ کا سجاد میڈیکل سٹور پر چھاپا 25 مختلف اقسام کی سمگل شدہ عدویات کی بڑی کھیپ پکڑ لی تھانا گوال منڈی میں ڈرگ انسپیکٹرے کی مدیت میں مقدمہ درچ عدویات کے نمونے ٹیسٹ کے لیے لیبورٹری بھیجوا دیے گئے پیراغون کیس نیب گواہ کے گھر شادی کی تقریب عدالت میں پیشنا ہو سکے جج جواد الحسن برہم نیب گواہ کے وارن گرفتان ہی جاری کر دیے گئے نیب گواہ عدالت میں پیشی کو سنجیدہ نہیں سمجھتا کیس تاخیر کا شکار ہو رہا ہے جج کے ریمارکس کیس کی سمات 18 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی خواجہ برادران نے عدالت میں پیش ہو کر خاضری لگوائی 3334 اشتہاری ملزمان گرفتار کبزہ مافیا سے 250 کنال آرازی واگزار کروالی گئی لاہور پولیس نے تین ماہ کی کارکردگی کی ریپورٹ جاری کر دی اور آئی جی پنجاب سے مسیحی وفد کی ملاقات ہوئے گردہ گھروں کی سیکیورٹی سے متعلق اقدامات پر دبادلہ خیال ہوا مسیحی ملازمین کے لیے کرسمس کیک بھی کاتا گیا موسیقی